بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دپائیں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں احمد صبح جاگہ تو گڑی ساتھ بجا رہی تھی وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سے خواب دیکھے تھے وہ ملازمت کے باوجود اپنے حالات سے مطمئن نہیں تھا اتمنان زندگی میں کہاں ہے مگر دل پھر بھی سکون چاہتا ہے عیش چاہتا ہے آرام چاہتا ہے احمد کی بیوی نازیہ بہت خوبصورت عورت تھی اس نے اپنی شیروانی ہینگر سے اتاری جو نیرے رنگ کے ہلکے شیٹ کی تھی آن یہ مناسب رہے گی اس نے خود کلامی کی اس کے ساتھ ہی اس نے غسل خانے میں گھس کر غسل کرنے کے بعد شیف بنایا آج پانی کچھ زیادہ تھنڈا تھا شاید موسم سردیوں کی آمد کا اندیا دے رہا تھا آج اسے نہانے میں بڑا مزا آیا اس کی وجہ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے غسل خانے سے نکلتے ہی نازیہ کی کھنکتار آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی ادھر آو فون آیا ہے تمہارے بوس کا اوہ اچھا احمد نے چونکر کہا اور وہ برطن کا بائیں گے جو سادیا کے گھر دیکھے تھے تم تو بس یوں ہی وقت پر بات کرتے ہو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک آسمان کو چھو چکا ہوتا وہ ناک سکیڑ کر بولی احمد کو اجانک ایسے جملے کی توقع نہ تھی وہ یوں بھی جذباتی نوجوان تھا اس لیے جلد مشتعل ہو گیا اور بولا مہارانی جی میرے پر نہیں کہ اڑ کر آسمان پر پہنچ جاؤں بارہ ہزار تو میری تنخواہ ہے اس مہنگائی کے زمانے میں پر لگائے بھی جا سکتے ہیں نازیہ کا لہجہ اور بھی تیکھا ہو گیا اس نے نازیہ کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر بولا بی بی انہے کی کوشش میں کہیں زمین پر ہی نہ گر جاؤں زمین سے صرف آسمان نظر آتا ہے آسمان پر جانے والا راستہ نہیں مگر میں نے کہہ دیا مجھے قدوس کی شادی میں جانا ہے اور یہ ردی کپڑے پہن کر نہیں جا سکتی نازیہ کے تیور پگڑتے دیکھ کر احمد نرمی سے اس کے کندوں پر ہاتھ رہ کر بولا اچھا مجھے فون تو سننے دو تم نے مجھے بے وجہ الجایا احمد نے جلدی سے فون اٹھا لیا احمد اتنی دیر کیوں لگائی فون اٹھانے میں ایک بہت ضروری خبر دینی ہے تمہیں وہ سر بس کیا کروں کچھ گھریلو الجنوں میں پڑ گیا تھا آپ فرمائیے تمہاری پرموشن ہو گئی ہے اب تم میرے اسسسٹنٹ ہو پہلے والا اسسسٹنٹ چلا گیا ہے سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا کس زبان سے شکریہ دا کروں احمد رکھ کر بولا مگر تنخواہ آہستہ آہستہ بڑھے گی تمہاری بوس نے کہا اوکے سر کہہ کے اس نے فون رکھ دیا نازیہ کو یہ خوش خبری سنائی یا اللہ تیرا شکر ہے نازیہ کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے اچھا اب جلدی سے چائے بنا دو بوس نے مجھے جلدی بلایا ہے نازیہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتی چلی گئی احمد جلدی جلدی آفیس پہنچا جہاں بوس صاحب بیچینی سے اس کے انتظار میں ٹیہل رہے تھے السلام علیکم سر والیکم سلام احمد بیٹھو مجھے تم سے خاص پاتنے کرنی ہے جی ضرور احمد تم جانتے ہو کہ سلور سٹار کمپنی کا بزنس آج کل خسارے میں جا رہا ہے مہنگائی اور خرچ بہت زیادہ ہے منافع کم ہو رہا ہے میں نے پچھلے اسسٹینٹ کو اس لیے ہٹا دیا کہ وہ اچھی طرح بزنس نہیں چلا رہا تھا اب بزنس ڈیلنگ زیادہ تر تمہارے ہاتھ میں ہوگی یعنی تم اسسٹینٹ مینجر ہو تمہاری تنخواہ کا دار و مدار کمپنی کو ہونے والے منافع پر ہوگا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ منافع زیادہ اور خرچ کس طرح کم کرتے ہو اوکے گوڈ لک یہ کہہ کر باس نے گرم جوشی سے احمد سے ہاتھ ملایا اب احمد کے دن رات بدل چکے تھے فوری طور پر اسے خرچ کم کرنے کا جو طریقہ سمجھ میں آیا وہ یہی تھا کہ سستی چیزیں خریدی جائیں اور مال میں ملاوٹ کی جائے اور چیزوں کی قیمت بڑھا دی جائے سلور سٹار کمپنی کا نام بڑا تھا اس لیے اس کی اس حرکت سے اسے کوئی بڑا تچکہ نہیں لگا کیونکہ دوسری کمپنیاں بھی اسی قسم کے کام کر رہی تھی مال میں ملاوٹ کر کے اس نے کافی منافع کمالیا اور بوس کو چکنی چپڑی باطنوں سے بہلا لیا اب اس کی حالت بدلنے لگی تھی دن رات کے معاملات کروٹ لے رہے تھے جب اسے دھیر سارا منافع ملا تو اگلے ہی دن وہ اپنی بیوی کے لیے دھیر سارے کپڑے سیور اور بہترین برتن بزار سے لے آیا اس کی کمپنی کی مصنوعات کی قیمتیں بھی بھڑ چکی تھی نازیہ کی خوشی دیدنی تھی وہ بار بار اٹھ کر اسے شاباش دے رہی تھی اٹھتے پیٹھتے شوہر پر نچھاور ہوتی تھی اور بار بار کہتی تھی مجھے اندازہ نہیں کہ تم اتنے اچھے ہو گئے اور میرا اتنا خیال رکھنے لگو گے چلو یہ تو تمہیں اندازہ ہو گیا کہ میں تمہارے لیے کتنا اچھا ہو گیا ہوں رات ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اب تو کاروباری مصروفیات بہت بڑ گئی ہیں کل صبح مجھے جلدی جگا دینا نیند بہت زوروں کی آ رہی ہے یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا کمرے میں زیرو کا بلپ چلا کر لیٹ گیا جلد ہی نیند کی دیوی نے اسے اپنی اگوش میں لے لیا تو وہ بے خبر سو گیا اگلے دن صبح جب احمد کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ نازیا اس کے سرحانے کھڑی تھی اب اٹھ پی جاؤ احمد وہ اس کا شانہ پکڑ کر ہلا رہی تھی اس نے وقت دیکھا صبح کے ساتھ بج رہے تھے وہ جلدی سے اٹھا اور نازیا سے بولا نازیا اندر چلی گئی احمد نے شاور لیا کپڑے تبدیل کیے شیف بنانے کے بعد اپنے کمرے میں لگے قد آدم آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک چیخ اس کے مو سے نکل گئی چیخ سن کر نازیا دوڑتی ہوئی آئی ارے کیا ہوا کیا ہوا یہ کون ہے احمد کی آنکھوں میں سارے جہاں کی وحشت سمٹ آئی نازیا نے جیسے ہی آئینے پر نظر ڈالی تو وہ بھی چیخ اٹھی آئینے میں احمد کی جگہ ایک کالے رنگ کی شبیہ تھی اس کا ہلیا احمد کے ہلیے جیسا ہی تھا مگر دانت ایسے نکیلے جیسے کوئی وحشی درندہ سیار رنگت کے جانور کی طرح بڑے اور بکھرے بکھرے بال اور مگرو چہرہ احمد نے کئی بار آئینے کی طرف دیکھا پھر خوف صدا ہو کر پیچھے اٹھ گیا یہ آئینہ دیکھو نازیا اسے کیا ہوا ہے نازیا نے اپنے خوبصورت سراپے کو آئینے کے روبرو کیا اور وہ دوبارہ چیخ پڑی آئینے میں نازیا نہیں تھی بلکہ اس کی جگہ کوئی اور تھا چہرہ اسی کے جیسا مگر نہائیت مگرو حیبتناک آنکھیں بڑی بڑی خون اگلتی آنکھیں وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی یہ کیا ہے میں ایسے کیسے ہو گئی وہ فوراں پلٹی اور گھر کے غسل خانے میں لگے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو وہی نارمل شکل اور خوبصورت خد و خال احمد کی شبی بھی خوب روح تھی اوف میرے خدایا کیا ہم نے کوئی بھیانہ خواب تو نہیں دیکھا نازیا بولی مگر ایک ہی خواب ہم دونوں ایک ساتھ کیسے دیکھ سکتے ہیں احمد بولا یہ ضرور کوئی آسے بھی چکر ہے ٹھہرو یہ کہہ کر احمد کی بھرپور چیخ نے دیواروں کو لرزا دیا اور وہ اپنا موں پکڑ کر زمین پر ڈھیر ہو گیا اوہ اس آئینے میں موجود شخص نے میری ہڈی توڑ دی وہ بولا درد کے اثار ہلکے پھلکے اور گہرے باتلوں کی طرح اس کے چہرے پر آیا تھے نازیا اپنے خوف پر کچھ کابو پا چکی تھی اس نے ایک بڑی سی چھوری اٹھائی اور آئینے پر کھینچ ماری تو آئینے کے اندر مکرو چہرے کی تصویر کے ہاتھ میں بھی چھوری نظر آئی اور اس کے ساتھ ہی تڑاک کی آواز کے ساتھ لکیریں آئینے پر ابرنے لگی جیسے کہ آئینہ ٹوٹ گیا نازیا نے آئینے پر دو تین بار اور کر دی آئینے کی گرچیاں بکھر گئی تھی نازیا پیچھے اٹھی اور پولی ختم ہو گیا آئینے کا عصیب اب آرام سے اپنا کام کرو احمد نازیا کی بات سن کر دوبارہ تیار ہونے لگا مگر جب وہ تیار ہو کر واپس آیا تو بولا نازیا دیکھو آئینہ دیکھو کیونکہ آئینہ ایک بار پھر اسی طرح صحیح سلامت موجود تھا اور ان دونوں میاں بیوی کی کریہ شکلیں بھی اسی طرح تھی دونوں میاں بیوی آپس میں لپٹ گئے اس مکان سے جلدی سے نگلو نازیا آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بولی مگر جائیں گے کہاں ایسا کرو تم ساتھ والی روشنی کے گھر چلی جاؤ میں کچھ کرتا ہوں نازیا روشنی کے گھر چلی گی روشنی نے اسے بٹھا کر معاملہ پوچھا تو نازیا نے ڈری ڈری آواز میں سارا معاملہ سنا دیا ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو مجھے تو صاف صاف کسی بدرو کا چکر لگتا ہے ذرا مجھے بھی دکھاؤ نازیا پہلے تو بہت گھبرا رہی تھی مگر پھر روشنی کے اسرار پر اسے گھر لے آئی روشنی نے بھی آئینہ دیکھا اور چیخ مار کر گر پڑی پھر وہ دونوں واپس آگئی تو بولی صاف صاف کسی اسیب کا سایہ معلوم ہوتا ہے تمہارے گھر میں بہن ہمارے پیر سائیں کہتے ہیں حلال کی روزی کھایا کرو حرام کی وجہ سے بڑی نہوستے ہوتی ہیں یہ اسیب وغیرہ بھی اسی لیے حملہ کرتے ہیں ویسے اب تو تمہارے میاں کی اچھی خاصی تنخواہ ہے مکان بدل لو روشنی بولی ہاں میں نے بھی احمد سے یہی کہا ہے وہ بھی گئے ہیں کسی سے بات چیت کرنے اسی سلسلے میں نازیا نے جواب دیا ویسے تمہارے شوہر کاروبار کیا کرتے ہیں کوئی گڑبر تو نہیں یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو نازیا چونکی پیر سائی کے کہنے کے مطابق پوچھ رہی ہوں خیال آیا کہ کہیں کوئی سفلی اثرات نہ ہو بھائی تھوڑا بہت ہیر پھیر تو چلتا ہی رہتا ہے صرف جائز آمدری میں گزارہ کہاں ہوتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے پیر سائی کو بلا کر لاؤں گی جب تک تم یہی رہو روشنی نے مخلصانہ مشورہ دیا احمد جب واپس آیا تو بولا ابھی نئے مکان کو بندوبست کرنے میں وقت لگے گا میرا ایک دوست کریم الدین میری مدد کرے گا تب تک ہمیں یہی رہنا ہوگا ادھر روشنی نے اپنے پیر سائی سے رجوع کر لیا تھا جب سب لوگ کھانے کی میز پر جمع تھے تو روشنی بولی پیر سائی کہہ رہے ہیں حلال روزی کا انتظام کرو ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں ہم تو زکاة خیرات پر نکالتے ہیں سب ہی اطراف کرتے ہیں ہمارے کردار شخصیت کا ہو سکتا ہے تم لوگوں سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو کریم الدین نے کہا سہن کے ایک طرف ماسی سلیمہ جھاڑو لگا رہی تھی ہر طرف دھور اڑ رہی تھی مگر پھر روشنی کی شبیہ کیوں خراب دکھائی دی نازیہ نے نکتہ نکالا ہاں یہ تو بات ہے بھائی آپ کے گھر میں سفلی اثرات جو ہیں سفلی اثرات ہر ایک پر اثر انداز ہوتے ہیں روشنی نے جواب دیا نئے مکان کا بندوبست کب تک ہوگا نازیہ نے احمد سے پوچھا مالک مکان سے بات تو کر لی ہے ابھی کچھ دن تو لگیں گے ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ اثرات خود بخود ختم ہو جائیں کریم الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ابھی کچھ دن انتظار کر لیں روشنی نے کہا اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مکان کا کیا کریں گے ایسے مکان کو خریدے گا بھی کون نازیہ نے تشمیش سے کہا ہاں پہلے یہ منحوس اثرات ختم ہونے چاہیے پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے احمد بولا آخر اسی طرح ایک ہفتہ اور گزر گیا اب ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ مکان کا کیا حال ہے اور پھر سب لوگ اٹھ کر احمد کے مکان میں جمع ہوئے ان کی ماسی سلیمہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے شاید اسے بھی تجسس ہو رہا تھا کریم نے اللہ کا نام لے کر اسی آئینے میں اپنی شکل دیکھی مگر اس کی شبیہ نہائیت کری شکل میں موجود تھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا روشنی نے دیکھا تو اس کا بھی وہی حال ہوا سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسا عصیب ہے کریم بولا آپ لوگ تو حق حلال کی کھاتے ہیں پھر آپ کا عکس ایسا کیوں نظر آیا نازیہ نے پوچھا کیا آئینہ تمام امیر لوگوں کی شکل ایسے ہی دکھاتا ہے روشنی نے کسی خیال کے تحت کہا اچانک کریم بولا سلیمہ ذرا ادھر آؤ ہاں یہ تو بڑی مسکین اور اچھی لڑکی ہے ماں اپنا دپٹہ سر پر جماتے ہوئے ہاتھ میں جھاڑو لی آگے بڑی اور آ کر اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی دفتن اس کی بھی چیخ کونجی کیونکہ اس کا بھی وہی حال ہوا تو نازیہ انتیجہ نکالا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں روشنی تم اپنے پیر سائن کو یہی بولا لو کریم میں تجویز پیش کی اچھا ٹھیک ہے پیر سائن ایک سادہ صوفی بزرگ تھے انہوں نے مکان کا ہر طرف سے جائزہ لیا گھر کے کونے کونے میں جھانگا پھر اس آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی بھی بگڑی ہوئی شکل آئینے میں نمودار ہوئی مگر ان کے کچھ پڑھتے ہی تصویر دھندلانے لگی اور پھر آئینہ معمول پر آ گیا سب لوگ پیر سائن کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کی آواز سننے کے منتظر تھے آخر پیر سائن کے لب ہلے یہ آئینہ دراصل انسانی نفس کی علامت ہے انسان کا نفس بڑا مکروہ اور خبیص ہے جو انسان میں موجود ہوتا ہے برائی اور حوث کو تکویر دیتا ہے لیکن یہ مرتا کبھی نہیں ہم میں سے ہر انسان کوئی نہ کوئی برائی موجود ہوتی ہے اگر ہم اس کا دراغ کر لیں تو نفس آہستہ آہستہ دبتا چلا جاتا ہے پیر سائن نے مزید کہا آپ میں سے جس نے بھی آئینہ دیکھا وہ کسی نہ کسی برائی کا متقب ہوا یا پھر اس نے اپنی نیکی پر غرور کیا یہ بات میں اپنے علم کی روشنی میں بتا رہا ہوں مگر ماسی نے کیا کیا تھا روشنی نے پیر سائن سے سوال کیا یہ تو آپ اسی سے پوچھیں پیر سائن بولے اور پھر وہاں موجود سب لوگ ماسی سلیمہ کی طرف متوجہ ہو گئے اس کا سر جھکا ہوا تھا تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگ ہر ماہ میری مدد کرتے رہتے ہیں مگر مجھے لالا جا گیا تھا میں آپ سے چھپ کر علماری سے پیسے چھراتی رہی ہوں پیر سائن بولے آپ نے دیکھا کہ برائیوں کی ایک زنجیر بن جاتی ہے نفس کی اصلاح ایک ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہے علائشوں سے پاک صرف خدا اور اس کے فرشتے انبیاء اولیاء اور دیگر برگزیدہ بندے ہوتے ہیں لہٰذا انہی کے نام سے اسے کابو کیا جاتا ہے پھر پیر سائن بولے آپ سب نیکی کو اختیار کریں نیکی پر غرور نہ کریں اور ہمیشہ اپنی اصلاح میں رہیں تو یہ آئینہ معمول پر آ جائے گا بس یہ خدا کی ایک نشانی ہے جو اس طرح ظاہر ہوئی ہے یہ کہہ کر پیر سائن نے آئینے پر کچھ پڑھ کر دم کیا آئینے پر دھند سے چھانے لگی پھر دھند ختم ہونے لگی اور آئینہ آہستہ آہستہ شفاف سے شفاف ہوتا چلا جا رہا تھا آئینے کا راز سامنے آ رہا تھا